اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں سب بچے ہوں گے آج ہم سرزابری کے پودے کے بارے میں بات کریں گے یہ بہت ہی بشی اور ہیلڈی پودا ہو جاتا ہے اس کی یہ گھاس خوبصورت بہت ہی پیاری لک دیتی ہے آپ چاہیں تو اس کو مطلب کہ اس کے اندر سے سٹیم نکلتی ہے جتنا بھی چاہیں اوپر بھی کی طرف پان سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو نیچے ایسے جڑوں کو کٹھا کر کے کیونکہ اس کے کانٹے دار جاڑی ہے تو یہ ایسے ایک دوسرے سات لاکھ کے فوری یہ نا چپک جاتا ہے اور بہت پیاری لک دیتی ہے جیسے مرضی چاہیں آپ اس کو لک دے دیں یہ آپ کی اپنی چوائز ہے یہ زیادہ لمبا بھی پسند آتا ہے لیکن میں اس کو ایسے بننا پسند کرتی ہوں یہ پودا بہت ہی پیار ہے میں نے یہ سیر سے گروہ کیا ہے یہ اس کی ایج ہوگی ہے کہ سات اٹھما ہوگی ہے یہ اس کو زیادہ دوب اس کو جو ہے نارملی چاہیے جتنی ہماری عام پودوں کو چاہیے ہوتی ہے چار پانچ گھنڈے کے لیے اور بٹی اس کی بہت ہی وہی گارٹن سوئل ہے ویل رین ہے اور بڑی اچھی ہے پانی بھی نارمل ہم اس کو دیتے ہیں دن میں ایک دفعہ لازمی دیتے ہیں اور یہ بہت ہی پیار اپ ہوتا ہے یہ سیر سے بھی گروہ جاتا ہے اور اس کے اندر سے سٹمس نکلتی ہیں اب فیبری میں ان کی اندر سے سٹمس نکلیں گی اور وہ اتنی لمبی شوٹس ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی لیو گارہ اس طرح کا نہیں بنا ہوتا پھر آہستہ آہستہ وہ بنا شروع ہو جاتا ہے بہت ہی پیاری لکٹ لگتی ہے بہت ہی اس کی پیاری لکٹ لگتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگنے لگ پڑتا ہے اب مومبر ختم ہو رہا ہے دسمبر کا سٹارٹ ہے تو ان کے اوپر جتنے بھی لیو ہیں جی جار جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اب لیو دیکھیں اس کے جار رہے ہیں یہ ایک نیچرل میتر ہے نہ کہ ان کو پانی کی کمی ہے نہ کھاد کی کمی ہے دسمبر میں یہ اس کے نومبر دسمبر کے اینڈ میں اس کے لیو جڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بلکل لیو ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کی سٹمز آ جاتی ہیں یہ اس کی سٹمز آ جاتی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کی خدرت سے پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں کلیاں بنتی ہیں بہت پیاری کلیاں بنتی ہیں اور پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس موسم میں خزان کے موسم میں ایسی پیاری ان کی بینی خشبو ہے کہ بہت ہی دل بھاتی ہے اور کافی دنوں تک رہتی ہے اس کے بعد ان کے سیڈ تیار ہوتے ہیں سیڈ میں آہستہ آہستہ تیار ہوتے ہیں تو پھر ہم چاہیے تو ان کو سیف کر لیں چاہیے تو ان کو دیو کھملے میں مٹی میں دبا دے تو وہ ایک نئے پلان تیار ہو جاتے ہیں تو یہ میرے علم میں نہیں تھا میرے پاس تو یہ صدیوں پر آنا ہے مطلب کہ ہمارے پہلے والد صاحب نے لگایا تھا میں تقریباً چالیس سال ہو گیا 45 یہ میرے پاس ایک پودا ہے سٹیپ بائی سیپ میں اسے پھر بڑھاتی ہوں اور آگے سے لگاتی رہتی ہوں تو اس طرح میں آپ کو ایک اس کا پودا مچھی اور بھی دکھاتی ہوں اس کے اوپر اب فلاورنگ ہو رہی ہے اور میرے گارڈن کو بہت ہی خوشبودار اس نے بنا دی ہے تو اس طرح یہ پھول کھلتے ہیں تو یہ سالوں سال چلنے والے پودے ہیں آپ کے گارڈن کو خوبصورت اور نئی لک دیتے ہیں اور گرینی گرینی بنی رہتی ہے کہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی اس پودے کی تو میں آپ کو اب اپنا پودا وہ دکھاتی ہوں کہ جس کو اب پھول آنے شروع ہو گئی ہے وہ بچور پودا ہے وہ میرے پاس تقریباً دس پارہ سال پرانہ ایک ہی گملے میں لگا ہوا ہے اس کی اوپر سے سٹمز میں کار دیتی ہوں جبکہ پھولوں کا موسم ختم ہو جاتا ہے سیر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر میں اوپر سے کار دیتی پھر نہیں شوٹ آنے شروع فیبری میں آ جاتی ہیں تو آئے میں آپ کو اپنا پودا دکھاتی ہوں جی اب میں آپ کو بتاؤں یہ وہ میرا مچور پودا ہے جو بیس پچیس سال پرانہ پودا ہے دیکھیں اس کو ہر سال پھول لگتی ہے اور آپ دیکھیں کتی زیادہ مقدار میں لگی ہیں لیف کوئی نظر نہیں آرہے لیف سب جڑ گئے ہیں اور پھولوں سے سارا بھرا ہوئے اور گارڈرن کو ایسے کشبو اس کی پیاری ہے تو یہ کتنا پیارا پودا لگ رہا ہے میرا آپ اس طرح اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں اور نئی لک دیں جیسے بھی آپ کو اس کی شیپ دینی ہے دیں میں نے اس کو سٹک کے ساتھ باندھا ہوا تھا تو اب یہ تھوڑا سا لوز ہو گیا ہوا ہے تو ایسے ہی میں نے اس کو ہینک کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کی ساری لک خوشبو تو میں نہیں آپ کو تو آپ بتا سکتی لیکن آپ بھی اپنے گھر میں لگائیں اور خوشبو لیں اس سے یہ بہت ہی خوبصورت ہو دا ہے تو میدھ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں